نمسکر دوستوں آپ سب کا سواگتہ پال میسٹری گیان جنرل میں دوستوں آج کی اس فیڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے ہنس مہ پروس یوک کا نرمان کیسے ہوتا ہے جیسے کی کنڈلی میں دیو گروہ ایک چار سات دس میں اچھ کا یا سوراسی کا ہو کر بیٹھے ہوں تو ہنس مہ پروس یوک کا نرمان ہوتا ہے اور بریشپت دیوتا سب ہی دیوتاؤں کا گروہ مانا گیا ہے اور بریشپت دیوتا سے ہم کیا کیا بیچار کرتے ہیں جیسے کی بریشپت دیوتا گیان میں پرکاس میں گیان دینے والے ہیں ان کا بیچار کرتے ہیں اور گروہ دیوتا سے ہم آپ کی بدھی کا آپ کی بیکاس کا بیچار کرتے ہیں گروہ دیو آپ کے دھانے اور سمپت کے بارے میں بیچار کرتے ہیں گروہ دیو سے ہم کسی دھرم کے پرت کتنی آستہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں بیچار کرتے ہیں گروگرہ سے ہم آپ کے سنتان کے بارے میں بیچار کرتے ہیں گروگرہ سے آپ کی سادی کا بیچار کرتے ہیں گروگرہ سے آپ کی آتما کا بیچار کرتے ہیں اور گروگرہ سے آپ کی شریر کی پوشٹی کا بیچار کرتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پچھند آتی ہے تکیر پہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی یہ ہماری ہے جیون ریکہ جیون ریکہ ہمارے جیون کی ہونے والے گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہماری مستق ریکہ ہم کسی بات کو کتنی گہرائیوں تک سوچتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہماری ہردے ریکھا ہم کسی کے ساتھ کتنا ٹائزمنٹ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ جب بھی ہنس مہ پروس یوک کا نرمان اپنے ہتھیلی میں دیکھیں گے تو ہتھیلی دیکھنے میں سندر ہو لالی میں لیے ہوئے ہو اور یہ ترجنی انگلی کی لمبائی لیے ہوئے ہو لمبی ہو اور انامی کا سی یہ انامی کا فنگر سی گروہ فنگر کی انگلی بڑی ہو اور یہ گروہ کا جو پربت ہے یہ گروہ کا پربت سمان روپ سے اٹھاؤنا چاہیے اور گروہ کے پربت کے اوپر ایک کروز کا سائن بنا ہو یہ کروز کا سائن ہو بیسے تو کروز کا سائن اچھا نہیں مانا جاتا ہسترے کا میں لیکن گروہ کے پربت پہ یہ سب سے اٹھاؤنا پھل دینے والا ہوتا ہے مریج لائب کافی اچھی ہوتی ہے بیوہی زیون کافی سکھ میں ہوتا ہے پتی پتنی میں ایک بھاوکتہ پیار بنا ہوتا ہے ایک پرگاڑ پیار بنا ہوتا ہے اور اس جنم میں جنمہ بیگت اچھ کورٹ کا نیا ادھیس سماج میں مان سمان پرابت کرنے والا بیگت اپنی بولی اور بانی سے سب کو اپنے بسی بھوت کر لینے والا ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر بھی سیش چھمتا ہوتی ہے اور ایسے بیگت سچھا کے چھیتر میں وقالت کے چھیتر میں پروفیسر کے چھیتر میں نیا ادھیس کے چھیتر میں بہت اچھی اور بہت کسلتہ کے ساتھ اپنے جمعیواری کو نبھاتے ہیں اس پد کو پرابت کرتے ہیں اور ایسے لوگ بولنے کی جبرجست پکڑ رکھتے ہیں اور ایسے لوگ سماج میں مان اور سمان کی پرابتی کرتے ہیں گرو دیو کی کرپا جس کے اوپر ہوتی ہے وہ آنے والے ہر ایک سکھ سمردھی کی طرف آگے کی طرف بکاس کرتے ہیں جیون کے ہر لکھچ کو پرابت کرتے ہیں اور ایک بھاگ ریکھا سفل ہونی چاہیے ایسے لوگ زیون میں اپنے اپنے گیان کے مادہم سے امرت باڑی کے مادہم سے لوگوں کو بچار دیتے ہیں لوگوں کو موہن کا کام کرتے ہیں لوگوں کو نیترط کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے لوگوں کو لیڈر شپ کی چھمتہ ہوتی ہے ایسے لوگ ایک اچھے اور بکسیت گڑوان بیکتے ہوتے ہیں جیون میں مہان سفلتہ ان کو ملتی ہے اپنے کرم سے اپنے بچن سے ایک دوسرے کے اندر پرگاڑ سکتی ڈالتے ہیں امرت میں بانی کرنے والے اوچھے بیچار والے اور اوچھے آچران والے اچھے بیچار والے ایسے لوگ اپنی زندگی میں ایک مہتوکانچہ کی طرح ہوتے ہیں ایک بکسیت کی طرح یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنباد